پروگرام دا عوامی شو سچل تھانے سے زمینوں پر قبضے اور اورگنائز جرائم کے اڈوں کی مبینہ سرپرستی کے جرم میں جس ایسے چو سب انسپیکٹر غلام رسول سیال کو جو ہے وہ سسپینڈ کر کے ریوڈ کر دی گیا تھا خود غلام نبی مہمن کے ایڈیشنل آئی جی کراچی ہوتے ہوئے آخر اس کے بعد ایسا کیا ہوا ان تئیس مہینوں میں کہ وہی سب انسپیکٹر جو ہے نہ صرف خاموشی کے ساتھ انہیں انسپیکٹر بنایا گیا بلکہ ڈی ایس پی بھی بنایا گیا اور اب جا کر جو ہے وہ انہیں ایس پی کے عہدے پر ترقی دیے جانے کا نوٹفیکشن بھی جاری کر دیا گیا ہے جو کہ اس وقت آپ لوگ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں اب اس سے تو یہ صاف ظاہر ہے کہ آئی جی غلام نبی مہمن صاحب واقعی آپ کا ڈنڈا جو ہے وہ ناکارہ ہو چکا ہے کسی کام کا نہیں رہا اور فریال تالپور صاحبہ جو ہے وہ آپ سے ہر معاملے میں جو ہے وہ اس وقت سبقت لے جاتے ہوئے نظر آ رہی ہے یہی غلام رسول سیال کے ایس پی بننے کی صورت میں سندھ پولیس کی تاریخ میں جو ہے اس رفتار سے پہلے کسی پولیس افسر کو جو ہے اتنی جلتی جو ہے وہ ایس پی کے عہدے پر ترقی نہیں دی جا سکی اب اس ترقی میں جو ہے ایک اور بات بھی سامنے آ گئی اور یہ بات اب روزی روشن کی طرح سے آیا ہو چکی ہے کہ کامر آصف جو کہ نیو کراچی انڈیسٹر ایریا کے ڈی ایس پی تھے ان کی معتلی کی اصل وجہ جو ہے وہ محض سر و سر چور راستے سے اس انسپیکٹر غلام رسول سیال کو جو ہے ایس پی بنانا تھا انہیں ایس پی بنانے کے غرص سے ہی آئی جی سن غلام نبی میمن کو مجبور کیا گیا ان کو دباؤ ڈالا گیا ہے یا انہیں کچھ اور کہہ کر ان کے ذریعے جو ہے ایک منگرٹ ایک جھوٹی ایک بے بنیاد آئی آر جو ہے وہ اسپیشل برانچ کے ایڈیشنل آئی جی خادم حسین رن اور ان کے ڈی آئی جی آصف ایجاز شیخ کے ذریعے بنوائی گئی اور اس آئی آر کو بنیاد بنا کر خود جو ہے کمر آصف کو جو ہے وہ معطل کر دیا گیا ایک سیٹ خالی کروائی گئی تاکہ جو ہے فریال تالپور صاحبہ کا منظور نظر ان کا لادلا ان کے آنکھ کا تارا ان کے ہاتھ کا چھالا پولام رسول سیال کو جو ہے وہ اسپی بنایا جا سکے یا اسپی کی پرموشن یا اسپی کا جو رینک ہے وہ انہیں جو ہے کیک کی طرح سے جو ہے پلیٹ پہ رکھ کر دیا جائے اب یہاں پر ویٹھر کا کردار کس نے ادا کیا ایڈیشنل آئی جی اسپیشل برانچ جو ہے خادم حسین رن ویٹھر بنے ہیں یا ڈی آئی جی آصف ایجاز شیخ یا پھر ان کے سب سے بڑے افسر ناظرین یہ فیصلہ کرنا آپ کا تھا میں پہلے بھی پروگراموں میں کہہ چکا ہوں کہ یہ جو آئی آر ہے خدا کے واسطہ اس کی بیتوکیری نہ کریں جس طریقے سے اس سے قبل آئی جی غلام نبی میمن صاحب آپ کے جو سابقہ پیشروت ہیں انہوں نے بھی جو ہے پولیس کے جو گارڈ فادر تھے انہوں نے کس طریقے سے جو ہے انٹیلیجنس بیورو کا کاندہ استعمال کے ان کے تقدس کو پامال کیا ان کے ذریعے اپنے سے زیادہ سمجھدار اپنے سے زیادہ مستحق اپنے سے زیادہ باصلہیت اپنے سے زیادہ سمجھدار اور گولڈ ٹاپر ڈاکٹر کامران فضل کو جو ہے وہ انہوں نے ایک بوگس ریپورٹ کے ذریعے جو ہے وہ ڈیفر کروا کے اپنے ساتھیوں کو آگے بڑھنے کی راہ ہموار کی تھی جس سے مستفیز ہونے والوں میں جو ہے غلام نبی میمن صاحب آپ بھی شامل ہیں اسی میں جو ہے خود کامران فضل کو جو ہے ان کی لاشوں پر جو ہے ایک طریقے سے آپ لوگوں نے اپنی امارتیں تعمیر کی ہیں پرموشن کی اس میں آپ بھی شامل ہیں اس میں مشتاق مہر بھی شامل ہیں اس میں کلیم امام بھی شامل ہیں اس میں آفتہ پٹھان بھی شامل ہیں اس میں خود ڈاکٹر سناولہ عباسی بھی شامل ہیں یہ تمام وہ لوگ شامل ہیں جو کہ اپنے آپ کو ایماندار اپنے آپ کو دیانتدار اپنے آپ کو اصول پرست اور اپنے آپ کو نہ جانے کون کون سی آسمانی مخلوق کہتے ہوئے ان کی زبان نہیں تک تھی لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ دوسروں کے لاشوں پر جو ہے اپنے محل تعمیر کرنے کے عادی ہیں یہی رسوائے زمانہ طریقہ بدقسمتی سے جو ہے سن پولیس کے موجودہ آئی جی غلام نبی میمن نے بھی اختیار کیا اور انہوں نے وہ کام جو کہ ان کے سابقہ پیشرو جو ہے وہ آئی بی سے لیا کرتے تھے آئی بی کا کاندہ استعمال کرتے تھے وہی کاندہ جو ہے اب آئی بی کے بجائے شارٹ کٹ استعمال کرتے ہوئے جو ہے اسپیشل برانچ کا کاندہ جو ہے غلام نبی میمن صاحب کے زہانت ان کی عقل مندی ان کی دانش مندی کے ذریعے سے یہ راستہ اختیار کیا گیا اور اس کے نتیجے میں جو ہے ایک مستحق ایک اچھے پولیس افسر کو ان کے جائز حق سے محروم کر دیا گیا یعنی انہیں دوبارہ چونتی سال ماضی میں دکیل دیا گیا یعنی کہ چھاسی ستاسی میں جو آپائنٹ ہوتے وہی پر انہیں پہنچا دیا اب شاید وہ دوبارہ جو ہے اپنی اس چار پانچ سالہ سرویس میں جو ہے وہ اسپی بننے میں کامیاب نہیں ہو سکے کیونکہ ان کا حق جو ہے ایک دوسرے لادلے جو ہے ان اسپیکٹر غلام رسول سیال کو دے دیا گیا ہے جو کہ بظاہر فریال تالپور صاحبہ کا جو ہے وہ منظور نظر ہے لیکن حقیقت میں جو ہے وہ صوبائی وزیر انور سحیل سیال کا لادلہ ہے ان کا کچن چلاتا ہے ان کے جائز و ناجائز فرمائشیں پوری کرتا ہے ان کی راتوں کو رنگین بنانے کا جو ہے وہ باعث بنتا ہے غلام رسول سیال کو جو ہے غیر قانونی طریقے سے ایک ایماندار ایک اصول پرست ایک فرشناس آئی جی غلام نبی میمن کے ہوتے ہوئے جو ہے وہ انہیں جو ہے وہ اب ایس پی بنا دیا گیا اس سے زیادہ ظلم اس سے زیادہ زیادتی اس سے زیادہ جو ہے وہ ناانصافی اور کیا ہوگی جس کے لیے مجھے اس وقت اجلت میں جو ہے یہ بریکنگ نیوز جو ہے اسے بریک کرنا پڑ رہی ہے اس کے ساتھ ایک اور خبر یہ ہے کہ ایک سو اٹھانوے پولیس افسروں کو جس میں ایس آئی بھی ہیں سب انسپیکٹر بھی ہیں انسپیکٹر بھی ہیں ان کے طویل ترین لسٹ جو ہے وہ آپ اس وقت سکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ ان تمام کو جو ہے وہ آپریشن سے نکال کر ان کی خدمات جو ہے انویسٹیگیشن کے سپرد کر دی گئی ہے ان کی خدمات انویسٹیگیشن کے سپرد کرنے کا مقصد خدا نہ خاص تھا کوئی انویسٹیگیشن میں نکھار پیدا کرنا نہیں ہے کوئی انویسٹیگیشن کو بہتر بنانا نہیں ہے اس کا مقصد صرف اور صرف یہ چونکہ تجربہکار پولیس افسران ان کا تعلق کراچی سے ہے یہ کراچی کے جرائم کو سمجھتے ہیں انہیں دراصل جو ہے وہ ایسو چو کی دوڑ سے جو ہے وہ دور رکھنا ہے ایسو چو کی دوڑ سے انہیں محروم رکھنا ہے تاکہ اندون سن کے ناتجربہکار اناڑی جو پولیس افسران ہیں جو کراچی آنے کے خواہش من ہیں ایسو چو بننے کے خواہش من ہیں ان کے لیے راہیں ہموار کی جائے آئی جی صاحب یہ آپ سن پولیس کے ساتھ خود کراچی پولیس اور کراچی کے رہنے والے تین چار کروڑ عوام کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کر رہے ہیں نائنصافی کر رہے ہیں ان پر آپ ظلم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں اور انہیں ایک طریقے سے آپ ڈاکوں اور دوسرے خطرناک دیشتگردوں کے رحم و کرم پر چھوڑنے کا باعث بن رہے ہیں اس ایک اپنے آرڈر کے ذریعے یعنی کہ آپ دوسروں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے تجربہکار پولیس افسروں کو سائیڈ لائن لگا رہے ہیں آپ جن پولیس افسروں کو جو ہے کرپشن اور اگنائے جرائم کے اڈے چلوانے کے الزام میں آپ انہیں جو ہے اپنے ٹاس فورس کے چھاپوں اور اس کے نتیجے میں بیجوائی جانے والی رپورٹوں پر آپ انہیں بی کمپنی ہیٹ کوارٹر کا جو مکین تو آپ بنائے جا رہے ہیں لیکن ان کی جگہ آپ دوسرے جو اپنے چہیتے لادنوں کو ایس اچو بنا رہے ہیں خالق انساری کو آپ نے سائیڈ بی کا ایس اچو لگا دی اور پیر فرید کو آپ دوبارہ لارہے ہیں اس طریقے سے دوسرے نیک محمد خوصوں کو آپ دوبارہ لارے ہیں کیا ان کے آنے سے یا انہیں جن تھانوں میں آپ ایس اچو لگا دو گے وہاں کوئی جرائم ختم ہو جائے گے وہاں کیا دودھ اور شہد کی نہرے بین اوشیر ہو جائے گے نہیں بالکل ان کے آنے سے جو ہے وہ جو جرائم جو چل رہے تھے اس میں کمی نہیں بلکہ اس میں دگنا تگنا چار گناہ اضافہ ہو جائے گا لیکن چونکہ یہ آپ کے لادلے ہیں آپ کے چہیتے ہیں آپ کے ان آنکھوں کے تارے ہیں آپ کے دونوں ہاتھوں کے چھالے ہیں لہٰذا ان کو آپ کی یہ نگاہیں جو ہے ان کے گناہ ان کے جرائم ان کے جو ہے کالے کارنا میں دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے آپ کو سب اچھا اچھا نظر آتا ہے جب آپ کے اپنے چہیتے جو ہے وہ ایسے چو لگ جاتے ہیں پھر وہاں جرم جرم نہیں ہوتا ہے گناہ گناہ نہیں ہوتا ہے وہاں کی زیادتی زیادتی نہیں ہوتی پھر وہاں آپ کو امن کی بانسری جو ہے وہ آپ سنتے رہتے ہیں اور دوسروں کو سنتے رہتے ہیں یہ سلسلہ آخر کب تک چلے گا کب تک یہ سلسلہ چلے گا کب تک جو ہے وہ آپ دوسروں کے آنکھوں میں دھول جھوکنے کا باعث بنتے رہی ہوگی میں آپ کی مخالفت نہیں کرنا چاہتا لیکن جو واقعات اور حالات میرے سامنے آتے ہیں جو چیزیں میری یہ آنکھیں دیکھتی ہے اس کو بیان کیے بغیر میں نہیں رہ سکتا ایک دن میں آپ کی تعریف کرتا ہوں اگلے دن آپ کی جو ہے آپ پر تعمیری تنقید کے جو ہے وہ تابر توڑ حملے کرنا شروع کر دیتا ہے اس لیے کہ میرے پاس کہنے کو بہت کچھ ہوتا ہے کیونکہ آپ مجھے سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ آپ یہ سب کچھ خود کر رہے ہیں یہ آپ سے کروایا جا رہا ہے یہ آپ کی مجبوری ہے آپ کی کمزوری ہے یا پھر یہ مسلحت کا تقاضہ ہے آپ کو پتا ہے کہ آپ جانے والے ہیں آپ چند دنوں کے مہمان ہیں کسی بھی وقت الیکشن کا اناؤسمنٹ ہو سکتا ہے اور الیکشن کے اناؤسمنٹ ہوتے ہی آپ ادھر ادھر ہو جائیں گے رفو چکر ہو جائیں گے نو دو گیارہ ہو جائیں گے اس کا علم آپ کو بھی کیوں جاتے جاتے وہ کام کر رہے ہیں کہ جس سے پولیس آپ کا نام جو ہے وہ اچھے لفظوں میں یاد نہیں رکھے گی آپ خدا رہا وہ کام کرتے جائیں کہ پولیس جو ہے وہ آپ کو سنہرے حروح میں جو ہے وہ آپ کا تذکرہ کرے موارخ یہ لکھنے پر مجبور ہو کہ ایک ایسا بھی آئی جی غلام نبی میمن آیا تھا کہ جنہوں نے تمام بڑے گھروں یعنی سی ایم ہاؤس اور بلاول ہاؤس اور دوسرے تمام ہاؤسے کو جو ہے اپنے اٹل فیصلوں کے نتیجے میں جو ہے اپنی قدموں کی ٹھوکر بنا دیا تھا خدا رہا خود کو ان کا سہولتکار نہ بنائیں یہ جو غلام رسول سیال کو جس طریقے سے آپ نے چور راستے سے پرموٹ کیا جس کے لیے آپ کو جو ہے خود اسپیشل برانچ کا قاندہ استعمال کرنا پڑا آئی ار سہارا لینا پڑا اور جس طریقے سے آپ نے ایک مستحق ایک تجربہ کار ایک قابل فرشناس ڈی ایس پی جو ہے خود کمر آصف کے ساتھ جو آپ نے زیادتی کی وہ کسی بھی لحاظ سے جو ہے مناسب نہیں تھی اور اس کا ازالہ کرنے کی آپ کو ضرورت ہے اسی کے ساتھ ناظرین اجاز چاہتا ہوں اللہ حافظ